شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہائید رحم فرمانے والے ہیں پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے تاکہ اسے کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتناب آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اس کی مبارک ساتھوں میں اس قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بنانے کی توفیق اتا فرمائی اس قرآن کا اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص رشتہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ہی اس کے نظوم کا آغاز ہوا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس رشتے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور آخرت والے دن یہ سیام اور یہ قرآن ہمارے حق میں شفی بن کر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرے آمین یا رب العالمین آپ کے سامنے سکرین شیئر ہوئی بھی ہے یہ کنفرم کر دیجئے آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ انشاءاللہ متعلقہ آغاز کریں گے اب تک یہ آج ہماری بارویں ترابی کا خلاصے کا دن ہے اور کل محترم عرفان بھائی نے سورہ نحل مکمل کی اس کی تکمیل کی آج ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کا متعلقہ کریں گے سورہ بنی اسرائیل مکی دور کی صورت ہے اور مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی اور اس کا تعلق براہ راست میراج کے واقعے کے سال سے ہے تو مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ نبوت کے بارویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی یعنی جس سال میراج کا واقعہ پیش آیا اس کے فوراں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وجہ تسمیہ اس کے ویسے تو دو نام ہیں بنی اسرائیل بھی اور سورہ اسرائیل بھی کہلاتی ہے بنی اسرائیل لیا گیا ہے آیت چار کے فقر وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیل اور سورہ اسرائیل بھی ہے جو کہ واقعہ اسرائیل اور میراج سے لیا گیا ہے پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے اس کے بارہ رکوعات اور ایک سو گیارہ آیات ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جس زمانے کے اندر نازل ہوئی وہ مکی دور کے اندر بلکل آخر کا زمانہ تھا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ سے نکل کر عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی تھی اور خود مکہ میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جھتہ بن چکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر گرم سرد کے اندر آپ کے ساتھ تھا اور ایک ایک یا ایک دو سال کے بعد وہ واقعہ بھی پیش آنے والا تھا جس کو ہم حجرت مدینہ کے نام سے جانتے ہیں تو گویا کہ یہ وہ واقعہ تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بہت الٹیمیٹ طور پر جو ہے وہ ہونے لگا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ اور صحابہ اکرام مدینہ حجرت کرنے والے تھے اس کے موضوع اور مضمون میں تین چیزیں ہمیں ملیں گی ایک ہمیں تنبیح ملے گی ایک تفہیم ملے گی اور ایک تعلیم ملے گی تنبیح کفار کو کی گئی ہے بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کو کہ تم اب بھی جو ہے وہ باز آ جاؤ اپنے انجام کار سے جو پچھلا تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے اس سے سبق لو اور باز آ جاؤ تفہیم کے بڑے دلنشین جو ہے انداز کے اندر لوگوں کو عوام الناس تفہیم کرائی گئی ہے بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالی نے کہا کہ یعنی جو چیزیں یہ کفار بنی اسرائیل اور اہل کتاب مانتے تھے نشانیوں کی صورت میں دوسری صورتوں کے اندر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے پہلے کتنی نشانیاں تمہارے خود بنی اسرائیل کے انبیاء کے اوپر بھیجی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ تم خوب جانتے ہو اور پھر تعلیم دی گئی اخلاق کی تمدن کی اہل ایمان کو خاص طور پر کیونکہ اب وہ ایک ریاست مدینہ جس کا وجود جو ہے وہ ہونے کو جا رہا تھا اس کے اندر ضروری تھا کہ اہل ایمان کے اپنے جو انفرادی اصاف ہیں وہ بھی اس مضبوطی کی طرف آئیں اور اجتماعی طور پر بھی وہ ایک قوت بن کر اوپر ہیں تو یہ تینوں ہی چیزیں اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں صورت کا آغاز براہرہ اس واقعے اسرہ اور میراج کے تذکرے سے ہوتا ہے ایک رات اپنے بندے کو یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی ہے مسجد اقصہ یعنی اقصہ کہتے ہیں دور کی مسجد کو تو یہ واقعہ وہی ہے کہ جو نبوت کے بارویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روئیہ میں نہیں بلکہ طبیح حالت کے اندر فزیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ نشانی تھی اللہ رب العزت کی طرف اور ہوا یہ کہ ایک رات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے جایا گیا مسجد اقصہ وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم کی امامت فرمائی اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا ان کو دورہ کروایا گیا آسمانوں میں جنت اور جہنم دکھائے گئے اور مختلف آسمانوں کے اوپر انہوں نے انبیاء اکرام سے ملاقات کی حضرت آدم سے حضرت یوسف سے حضرت عیسیٰ حضرت یاہیہ حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ مصطلیٰ تسلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور پھر واپس جو ہے وہ آئے اور چشم زدن کے اندر یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کروایا گیا یعنی یہ پورا جو سفر ہے اسرہ اور مراج کا اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا اب یہ ایک ایسی نشانی تھی کھلی نشانی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس واقعے کو جو جیسا کہ دیگر صحابہ اکرام یا دیگر لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو شاید چھپا لیں گے لیکن یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ جو نشانی آپ کو عطا کی گئی ہے وہ لوگوں سے چھپائی جائے وہ گئے نکلے اور کفار مکہ کو انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتائی لوگوں نے تضحیق بھی کی لوگوں نے مزاق اڑایا لوگوں نے تھٹا کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی عطا کی گئی انہوں نے بلا کام و قاس لوگوں تک وہ پہنچا دی پھر اس صورت کے اندر یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ یہ دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کریں گے اور پھر جب یہ فساد عظیم برپا کریں گے تو ان کو جو ہے وہ خود ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بے کونی کی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ سخت حالات دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ایک مرتبہ جب انہوں نے فساد برپا کیا تو بخت نصر نامی جو ہے وہ شخص نے ساڑھے چھوے سو قریباً قبل مسیح میں ان کا جو ہے وہ قلعہ کمہ کیا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اپنے تہیں سولی پر لگا دیا تھا تو اس کے بعد جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سخت حالات سے جو ہے ان کے سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اللہ رب العزت اشاعت فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھا راستہ ہے یعنی اس کے اندر بلکل سیدھی سیدھی بات ہے جو شخص اس قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اس قرآن کی ہدایت کی اوپر چلتا ہے یہ اس کے لیے واضح ہدایت ہے اور یہ اس کے لیے بشارت ہے اور جو لوگ تیڑا راستہ اختیار کرتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ صرف اپنے موں کے قول کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کو سیدھا سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ کمپرمائز نہیں ہے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھر کا اور کچھ ادھر کا ایسا نہیں بلکہ سیدھا سیدھا یہ دیان جو ہے وہ لوگوں کو کرتا ہے پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجر کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے اور نام آنے والوں کے لیے درمات عذاب رکھا ہے پھر اگلے رکو میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح سے مانتا ہے کہ جس طرح سے خیر ماننا چاہیے یہ بڑا ایک انسان کا اللوجیکل مطالبہ ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو خیر کے لیے انبیاء کو جو مبوس کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی جو دین بھیجا اپنی کتاب حق کو بھیجا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ خیر جو ہے لوگوں کے اندر پھیلائے ان کی جو ہے نجات کا سامان کرے لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ان کو شر ملے اور وہ اس شر کے ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ فوری طور پر تم اگر یہ عذاب لا سکتے ہو تو لیاو تو یہ کیا ایک اللوجیکل جو ہے اس کا مطالبہ ہے اور کیا جو ہے وہ اس کا عقل ہے جو بے عقلہ ہوا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح رات اور دن کو بنایا یہ لوگوں کی نشانیوں کے لیے ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑے اور یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالی نے یہ اقصانیت نہیں رکھی اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بات بھی پنہا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو کائنات کے تمام انسانوں کو متی و فرما بردار بنا دیتے لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے لوگوں کو ایمان والا بنا دے اسی طرح جس طرح کہ انسان اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر یہ اقصانیت نہیں رکھی اسی طرح تمام لوگ یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام ہی لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہوتے بلکہ جو اپنے جو لوگ ٹیڑ کو فالو نہیں کرتے جو لوگ سیدھی بات کو فالو کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ ہدایت ان کے جو حصے کے اندر رکھی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت کے روز کا نقشہ کھیجتے ہیں اور یہ بات اشارت فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا نوشتہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا اللہ تعالی نے اشارت فرمائیں گے اپراک کتاب کفا بلسکل یوم علی کا حصیبہ کہ لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے آپ ہی کافی ہے اس دن انسان سیلف انیلیسس بڑے اچھے طریقے سے کر لے گا کیونکہ اس کے سامنے وہ کتاب موجود ہوگی لیکن اس سیلف انیلیسس کے بعد اگر کوئی کمی کتاہی نکل گئی خدا نا خواستہ تو پھر اس کا کوئی جو ہے وہ مدعوہ نہیں کیا جا سکتا آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہم اگر اپنا سیلف انیلیسس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے اندر کمی کتاہی نظر آتی ہے تو اس کے بعد ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں اس کے آگے گڑ گڑائیں اور یہ اہد کریں کہ آئندہ اس کمی کو کتاہی کو جو ہے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہمارے لئے یہ سیلف انیلیسس فائدہ مند ہوگا لیکن اس دن جبکہ نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا ہمارے ہاتھ میں ہوگا کھلی کتاب کی طرح ہمارا نوشتہ ہوگا اس وقت سیلف انیلیسس صرف جزا اور صزا ہی کے کام آئے گا اس کا انسان کو اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کی جو مدابہ کر سکے اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ پھر اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو تم جاتے ہو کسی دوسرے کے ساتھ سفر کے اندر ہوتے ہو دو لوگ ہوتے ہیں انسان دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے گھنٹے کے لیے منٹوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے دوسرے کے لیے لیکن اس روز ایسا نہیں ہونے والا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے خوشحال لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لیکن جب وہ اس کو رد کرتے ہیں اور پھر نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں تیسرے رکو میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تیسرے اور چوتھے رکو میں خاص طور پر چودہ احکامات دیئے ہیں اہل ایمان کو اس میں پہلی چیز جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تیرے لیے کہ تُو عبادت نہیں کرے گا سوائے اس کی یعنی کوئی دوسرا شخصیت کوئی دوسری ہستی عبادت کے اندر شریک نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العزت کے اور یہی بات اس کا تذکرہ جب چودہ احکامات دیئے ہیں اس کے آخر میں بھی کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو تم اللہ کے ساتھ فرشتوں کو بیٹیاں کیوں گردانتے ہو حانکہ خود تم جو ہے وہ چاہتے ہو کہ اپنے لئے بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لئے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں گردان لیا ہے کیسی بے اقل بات ہے جو تم کرتے ہو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو کہ والدین میں سے ایک یا دونوں اگر کبر سنی کے اندر تمہیں مل جائیں تو پھر یہ تمہارے لئے اپرچنیٹی ہے کہ تم اپنی جنت کمالو ان سے ان کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ تمہارا برتا ہونا چاہیے نہ تم ان کو اف کہو نہ ان کو جھڑکو بلکہ کندے اپنے کندے ان کے سامنے جو ہے وہ جھکا کر رہو یعنی مطی اور فرما بردار بن کر رہو اور ان کے لئے دعا کرتے رہو کہ یہ والدین کے ساتھ جو ہے اولاد کا جو ہے وہ تعلق ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاعت فرمایا کہ رشتداروں کو حق دو مسکین کو مسافر کو یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا انسان کو اس کو آئیسولیٹ نہیں رکھا اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے سب کو انٹیگریٹڈ رکھا ہے ایک انسان وہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ اور معاملات چلتے رہے ایسا نہیں بلکہ اپنے پڑوسی کی اپنے رشتدار کی اپنے شہر کے اندر کسی فرد نئے فرد کے آنے والے کی حتیٰ کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ سفر کے اندر شریک ہیں ان سب کا ان سب کی خبرگیری کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہ جو ہے ان سب کے ساتھ نیک سلوط کرو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو یہ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور پھر چوتا حکم اللہ رب العزت اشارت فرما رہے ہیں کہ ان المبذرین اکانو اخوان الشیعاتین کہ تم فضول خرچی نہ کرو یہ فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا جو ہے وہ ناشکرہ ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ اگر تم حاجت مندوں کو دیکھو اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کر سکو تو ان کو آسانی سے جواب دو نرم جواب دو ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ اور پھر اور نہیں ایسے ہو جاؤ کہ اتنا اڑا دو کہ اس کے بعد ملامت زدہ بن کر رہ جاؤ اپنے خرچ میں اعتدال کرو پھر اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو نہیں اس طرح سے ہو کہ تم ترہ ترہ کی نئی نئی جو ہے وہ نتنے بہانے بنا کر تم اولاد کو قتل کرنا شروع کر دو یا نہ پھٹکو نہ صرف یہ کہ نہ کرو نہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو وہ بہت برا فیل اور بڑا ہی برا راستہ ہے یعنی جو چیزیں جو فیسیلیٹیٹرز قبی فیل کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جو ہے پھٹکنے سے اللہ رب العزت میں منع کر دیا ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو یعنی کسی ایسے شخص کو جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا کیا ہے اور اگر کوئی انسان یہ قتل کر بیٹھے تو پھر مختول کے وارثین کو قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے کہ وہ یہ حق لے سکتا ہے مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے احسن طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی سرپرستی میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اگر تم اس کے پاس پھٹک سکتے ہو یا اپنے ذمہ داری کے اندر اس کو لے سکتے ہو تو لے لو ورنہ تو پھر اس کے قریب نہ پھٹکو یعنی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نہیں اہد کی پابندی کرو اوفو بالاہد انکانہ مسورہ اس کے بارے میں جو ہے جواب دہی ہوگی تم سے اور پھر اللہ رب العزرز اشارت فرما رہے ہیں کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازم سے تولو یہ پیمانے سے تولنا کیا چیز ہے یہ وہ بھی ہے کہ جو ہم بزار میں جاتے ہیں سبزی لیتے ہیں پھل لیتے ہیں تو اس کو تول کر جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس کا تولنا بھی بالکل ترازو کے ساتھ پیمانے سے ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس کا صرف اتنا ستحی مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا وسیع مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی لین دین کرو کسی طرح کے معاملات کرو اس کے اندر تم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرو اگر تم جاب پر جاتے ہو صبح نو سے پانچ تک یا آٹھ سے چار تک تو اس جاب کے ٹائمنگز کو بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرو اپنے فرائض کو اور اس کے اندر تم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ٹھیک طریقے سے عہدہ براہ ہونے کی کوشش کرو تو یہ ایک وسیع مطلب ہے اس حکم کے بھی پھر یہ اللہ رب العزت ترشاد فرما رہے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو آنکھ ناک دل سب کی بازپورس ہونی ہے پھر اللہ رب العزت ترشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ اکڑ کر زمین پر نہ چلا کرو یعنی اپنا رویہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نرم رکھو لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول رکھو ملنسار بنو اور اگر تم بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے تو جان لو کہ نہ تو تم زمین کو پہاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یہ چادہ ہدایات اللہ رب العزت نے ان دو رکوعات کے اندر ہم کو انعیت کی ہیں اس کے بعد رکوع نمبر پانچ میں اللہ رب العزت اشارت فرما رہے ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتا یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انٹیٹی ہے ایک کائنات ہے ایک دنیا ہے اس کے اندر اس کو چلانے والے دو لوگ ہوں اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا تو یقیناً وہ بھی مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا اور پھر ان دو خداوں میں معاذ اللہ جو ہے وہ لڑائی ہوتی اور یہ زمین کا اور کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا تو یہ ممکن نہیں ہے اس بات کو اللہ رب العزت ارشاد فرمانے کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم جب قرآن پڑتے ہو لیکن جب تم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم قرآن پڑتے ہو تو ہم ان منکرین کے دل پر خلاف چڑھا دیتے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان پردے کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سہر زیادہ آدمی ہے اور پھر تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے ان سے کہو کہ تم پتھر یا لوہہ بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن تب بھی ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ آخرت میں زندہ کون کرے گا ہمیں تو ان کو بتا دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا تو یہ پھر سر ہلا ہلا کے کہیں گے اچھا یہ وقت کب آئے گا تو ان کو بتا دو کہ کیا خبر کہ وہ وقت بہت قریب ہو اور یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ہم اس طرح سمجھیں کہ وہ وقت آن لگا ہے سور موں میں دبائے اسرافیل کھڑے ہیں کہ جب اذن ہو تو وہ سور پھوک دیں اور یہ لنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور قیامت جو ہے وہ آ جائے رکو نمبر چھے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تو انسان کے درمیان فساد کروانا چاہتے ہیں یعنی شیطان کی ازلی خواہش یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ہوتا رہے بھائی بھائی سے لڑے میاں بی بی سے لڑے باپ اور بیٹے کا تعلق خراب ہو ماں اور بیٹی کا تعلق خراب ہو یہ اس کی بڑی خواہش یعنی سب سے مرغوب جو خواہش ہے اس کی وہ یہ ہے کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مو سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے شیطان تم لوگوں کے درمیان فساد کروا دے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جن نیک ہستیوں کو تم پکارتے ہو تم مدد کے لیے پکارتے ہو جان لو کہ ان کا تو خود حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں یعنی وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس عذاب سے ان کو بچا لے بجا کے ان کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے کھلی نشانیاں لاؤ ہمارے اوپر تو کیا ہوا تھا کہ جب ہم نے کھلی نشانیاں ان سے پہلے کے لوگوں کو دی تھیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور دیگر انبیاء کے زمانے میں تو کیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کیا یہ ایمان لے آئے تھے اور پھر سمود کی قوم کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ جب ان کو امٹنی ان کے مانگنے کے اوپر اتنی کھلی نشانی دی گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا یہ بھی تمہیں پتا ہے اور پھر ان دو چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا اور کہا کہ اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو آزمائف کی ہے ان کی ایک زکون کے درخت کی جس کے بارے میں کفار کہتے تھے کیا ہوگا کہ جہنم کے اندر جہاں آگ ہوگی اور جل رہا ہوگا سب کچھ وہاں پر کیسے درخت جو ہے وہ اگیں گے اور دوسری چیز وہی کہ جو چیز تمہیں اللہ رب العزت نے ابھی دکھائی ہے یعنی کہ میراج کے سفر کے بارے میں کہا کہ اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے یعنی جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کفار کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بڑا تھٹا کیا بڑا مذاق اڑایا اور پھر پوچھا اچھا تم اگر بیت المقدس گئے تھے مسجد اقصہ گئے تھے تو تم یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں ہیں اللہ رب العزت نے اس کی شبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور انہوں نے گن کر بتا دیا اچھا پھر انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کے بھلیے بتائے لوگوں کو اور پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمیں اور کوئی نشانی بتائیے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس سفر کے دوران فلا اور فلا جو قافلہ ہے وہ اس جگہ پر تھا اور اتنے عرصے کے بعد وہ مکہ پہنچ جائے گا تو جب یہ قافلے اسی انہی تاریخوں چھو اندر مکہ کے اندر پہنچ گئے تو جو لوگ محض ہٹے اڑا رہے تھے محض مختلف مطالبے اس لیے کر رہے تھے اپنی ہٹ دھرمی کے باعث یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پورا ہونے کے بعد ایمان لے آتے بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کے باعث یہ مطالبے کر رہے تھے تو انہوں نے ایمان لاکر نہیں دیا لیکن یہی آزمائی جب صحابہ اکرام کے اوپر آئی تو وہ اس کے اندر پورا اترے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا تو کفار تو اس طرح سے تھے کہ بڑا انہوں نے اس کے مزاق بنا کر رکھا اور وہ پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ فلانا اور فلانا یہ کام جو کہ مراج کے سارے واقعات تھے کہ یہ کام اس نے اتنی دیر میں کیا کہ بس آنے واحد کے اندر تو کیا آپ یہ بات قبول کر لیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سو فیصد چی کئی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائلِ امین ان کا نزول ہوتا ہے تو وہ چشمِ زدن میں اوپر سے آتے ہیں اور وہی لے کر چلے جاتے ہیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ان سے کہیں درجہ زیادہ جو ہے بڑا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو وکر کو صدیق کا لقب دیا اس کے بعد رکو نمبر ساتھ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تخلیق آدم جو میں نے کی اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اچھا میں تو جو ہے آپ نے مجھے آکھ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنانے والے شخص اس کو میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا میں تو اس کا آج سے دشمن ہوں اللہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو محلت دی کہ تم چاہو تو ان کو بہلاو چاہو تو ان کو جو ہے وہ فسلاو اور جو جو کر سکتے ہو کر لو اپنے پیادے لے آؤ سوار لے آؤ اپنے مال اور اولاد سے ان کو رجانی کی کوشش کرو ان کو اپنے جھوٹے وادوں کے جال کے اندر پھسا لو لیکن یاد رکھو کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تمہیں کوئی مقترد نہیں ہوگی پھر اللہ رب العزت اشارت فرما رہے ہیں کہ جب یہ کفار سمندر کے سفر پہ نکلتے ہیں یہ مکہ والے تو یہ صرف اس وقت کوئی مشکل میں آ جائیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب اللہ رب العزت ان کو بھمر سے بچا لیتا ہے تو پھر یہ اپنی سابقہ روش پر دوبارہ آ جاتے ہیں کیا ہوتا کہ اگر ہم ان کو خشکی کے اوپر ہی عذاب دے دیتے یعنی اللہ رب العزت کی پکڑ سے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لا پرواہ ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو خشکی پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب یہ سمندر کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ آج یہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا لیکن جب وہ ان کو بچا لیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر اپنی انہی سابقہ روش کے اوپر جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے وہ لوگوں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ پڑھو ہمارا کتاب یہ پڑھو ہمارا نام اعمال اور ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے یہ بڑے خوش ہوں گے اس وقت پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رشہ دوانیوں کے اندر مصروف ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو اللہ رب العزت کی طرف سے تعید ہے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم حق کو حق جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھودہ کر لیتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو تم سے ضرور خوش ہو جاتی مگر خدا کا عذاب تم پر بڑا کٹ تھا اور تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں دہری سزا سنائی جاتی آج اگر ہم اپنے بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا معاملہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم سیدھی راستے کی اوپر چلتے ہیں تو جو باطل اقوام ہیں وہ جزبز ہوتی ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ دیگر مطالبے کرتی ہیں ترہ ترہ کے لیکن جب ہم ان کی خواہشات کی اوپر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں گھٹنے ٹیک ٹیک دیتے ہیں تو پھر یہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہے ہم سے خوش ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ان کی خوشی ایک طرف ہے لیکن یہ ان کی خوشی اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی ہے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرائے کہ یہ کفار تو آج شاہر تمہیں مکہ سے نکال بھی دیں لیکن یہ زیادہ دیر تک خود بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے ایک وقت آئے گا کہ پھر تم واپس پہنچو گے اور ہم نے تاریخ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ آٹھ سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور پھر جتنے مشرقین تھے ان کو اس مکہ سے نکلنا پڑا رکو نمبر نو میں اللہ رب العزت اشارت فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کیجئے صبح سے لے کر رات کے پہر تک اور تحجد کو بھی ادا کی دیئے اور پھر اشارت فرما آیا کہ فجر کی نماز یہ جو ہے وہ مشہود ہے یہ گواہی دینے والی ہے پھر اللہ رب العزت نے ایک دعا بتائی کہ وَقُرْ رَبِّ اَتْخِلْنِي مُتْخَلَا سِطِّمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَا سِطِّمْ وَجْعَلْنِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةَ یہ گویا ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حجرت مدینہ یا حجرت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ان کے لب پر جو ہے وہ یہی دعا تھی کہ رب بھی اتْخِلْنِي مُتْخَلَا سِطِّمْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَا سِطِّمْ وَجْعَلْنِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةَ اور پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا جسے باطل مٹنے کے لیے ہی ہے حق آ گیا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم تھیوری کے اندر کہتے ہیں کہ واقعی یہ دین حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقینی طور پر جب اللہ رب العصد نے اپنی دین اپنی کتاب ہمیں دے دی تو گویا کہ حق ہمارے ہمارے فرام نے واضح کر دیا اور باطل کو گویا مٹا دیا لیکن یہ اس وقت تک فیزیکلی جو ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہوا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ریاست مدینہ کو جو ہے وہ قیام اس کا عمل میں لائے اور اس کے بعد مکہ کے اندر خود فتح کر کے اور ایک ایک بدھ کو جو کہ مسجد الحرام میں تین سو ساٹھ بدھ جو ہے نصب تھے اس کو گرا گرا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے کہ وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزْحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم فیزیکلی اس بات کو جو ہے وہ محسوس کریں کہ آج کے دور میں حق غالب نہیں ہے حق جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ یہ حق آگیا اور باطل مڑ گیا والی بات تو حق کو حق کرنے کے لیے آج کے زمانے کے اندر جدو جہد کریں یہ مطالبہ بھی اس آیت کے پس منظر کے اندر ہے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے اس کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے یعنی یہ قرآن خود ایک قوم کو جو ہے وہ عروج دیتا ہے اور منصروں کو اس سے ظاہرہ کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر اللہ رب العزت یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ناشکرہ انسان ہے وہ مختلف حالتوں میں کیا کرتا ہے کہ جب اس کو ہم نعمل دیتے ہیں تو وہ پیپ پھر لیتا ہے لیکن جب اس کو ہم پکڑتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی دونہ حالتوں کے اندر اللہ سے بغاوت اللہ سے سرکشی کا ایک معاملہ ہے جو یہ انسان کرتا ہے رکو نمبر دس میں اللہ رب العزت روح کے کہتے ہیں کہ یہ تم سے روح کے مطالب پوچھتے ہیں تو ان کو اتنا بتا دو کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے اترتی ہے اور جتنا کچھ اللہ رب العزت مجھے بتاتے ہیں ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں علم دیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ بھی مل جائیں تو یہ قرآن جیسی چیز نہیں بنا سکتے یعنی یہ چیلنج اللہ رب العزت نے بارہ مرتبہ قرآن کے اندر دیا ہے کفار کو کہ تم اگر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آؤ یہ تمہیں چیلنج ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حوت میں اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مل کر کچھ صرف دس صورتیں ہی اس جیسی بنا دو لیکن تم نہیں بنا سکتے پھر اس کے بعد ایک سٹیک آگے جاتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اچھا سورہ یونس میں تم ایک صورت ہی بنا دو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آجاؤ لیکن تم نہیں لاسکتے پھر اس کے بعد سورہ بقرا میں صرف اللہ رب العزت یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو لیکن تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کا رہتی دنیا تک اور اس کے مقابلے پر آج تک کوئی اتسان جو ہے وہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں لا سکا پھر منکرین کی حدھرمی اور عجیب و غریب جو ان کے مطالبات ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم زمین کو پھاڑ کر اس میں ایک چشمہ جاری کر دو گے اچھا نہیں تو اس کے بعد اگر تم انگوروں اور خجوروں کا باغ لے کر آ جاؤ جس میں نہریں بہتی ہوں گی تب ہم تمہاری بات مانیں گے اچھا ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو چلو لیا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دو اچھا چلو ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم خدا اور فرشتوں کو ہمارے پیش کر دو گے ہم انہیں دیکھ لیں گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اچھا تم اتنا ہی کر دو کہ اپنے لیے خود اپنے لیے تم ایک سونے کا گھر بنوا دو ہم وہ دیکھیں گے تو تمہاری اوپر ایمان لے آئیں گے یا آسمان کے اوپر چڑ جاؤ اور وہاں سے ایک تحریر لے کر آ جاؤ یہ عجیب و غریب مطالبات تھے لیکن یہ نئے مطالبات نہیں تھے یہ اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی جو ہے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی قسم کے مطالبات کی پھر ایک مزید اعتراض یہ پیش کیا کہ اللہ تعالی نے یہ بشر کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے لیکن انسانوں کے پاس انسانوں ہی کو اللہ تعالی نے فرشتہ وہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان تمام اعتراضات کو چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی ہی کافی ہے یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لیے مجھے ترہ ترہ کی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک اللہ واحد و قحار اس کی گواہی میرے لئے کافی ہے اور پھر یہ بتایا کہ یہ کفار جو ترہ ترہ کی دلیں بہانے کر رہے ہیں ان کو بتا دو کہ ان تک اخروی ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ جتے رہیں گے پھر آخری رکو کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو نو نشانیاں اللہ رب العزت نے دی لیکن ہوا یہ کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کیا بنی اسرائیل ان کے اوپر ایمان لے آئے کیا تمام لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے نہیں بلکہ انہوں نے ان کو ہر زدہ ہونے کا الزام دیا اور فیرون نے بھی انکار کیا اور بالاخر وہ ٹوپ کر ہلاک ہوا پھر اللہ رب العزت نے شاہد فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہم بتدریج نازل کرتے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے تو اس کی حکمت بتائی اللہ رب العزت نے کہ یہ بمحلت لوگوں کو سنائیں اس لئے ہم بتدریج نازل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے لئے سمجھنا بھی آسان ہو اور پھر ایک طرف ان کیا ڈھٹائی ہے اور ان کا ترزعمل ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے پہلے کہ جو صاحب علم لوگ تھے ان کا اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیات سن کر کیا رویہ ہوتا تھا اور قرآن سن کر کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا یعنی یہ نشانیاں ان لوگوں کی کہ جو صاحب علم ہیں اور جو محض کامک ٹوئیاں مار رہے ہیں وہ اپنے عجیب و غریب مطالبات اور ہٹ دھرنی کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور جب بھی ان کے اوپر قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا خشوق بڑھ جاتا ہے پھر آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نماز میں نہ آواز بہت زیادہ بلند رکھو اور نہ بالکل دھیمی رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس وقت جو ہے وہ جب کہیں نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ بڑی جو ہے انچی آواز میں پڑھتے تھے تو ان کو یہ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کی بڑائی کا ہمیشہ بیان کیا کرو سورہ بنی اسرائیل اس کے جو ہے وہ بارہ رکوعات اس کے اندر بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ان کے عجیب و غریب مطالبات کے اوپر ان کی ہٹ دھرمی کے اوپر ان کی وہ تنبیح کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے اندر کون کون سی صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے ان کو جو ہے وہ پیدا کرو اور ان ظالموں کی ان کفار کی عجیب و غریب قسم کی باتیں سن کر دل آزردہ نہ ہوا کرو تو یہ سورہ بنی اسرائیل تھی جس کے ہم نے بارہ رکوع مکمل کیے اس کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ سورہ قحف ہے سورہ قحف یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا وجہ تسمیہ اصحاب قحف کا پورا واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے نبی آیت کے لفظ قحف سے متعلق ہے اس کا زمانہ نزول کوئی مکہ کا دور متوسط ہے یعنی چار پانچ چھے نبی کے درمیان کا کوئی وقت ہے یہ اس کا شانہ نزول یہ ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پڑتی چلی گئی تو کفار مکہ کو بڑے جذبت ہوئے اس بات پہ کہ کس طرح ان کو اس دعوت کے اندر ہم ٹکر دے سکیں کوئی ایسی باتیں لا سکیں جو دلیل کے مقابلے پر ہماری دلیل کے طور پر جو ہے ثابت ہو سکیں تو وہ پھر مکہ کے اندر انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور مکہ سے نکل کر عریب قریب کی بستیوں میں گئے تو یہودی انہوں نے بتایا کہ اچھا اگر کوئی ایسا نبی ہے تو تم اس سے تین سوالات کر لو جب وہ اس کے جواب نہیں دے پائے گا تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ وہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ تین سوالات کون سے تھے ایک یہ کہ غار والے کون تھے دوسرا یہ کہ دوسرے سوال کے اندر ویسے اختلاف ہیں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سوال روح کے متعلق تھا اور دوسرا یہ کہ وہ قصر خزر اور موسیٰ کے متعلق تھا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ زلقرمین کون تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے سورہ قحب کو اگر ہم پڑھیں تو آیت نمبر شروع سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک قرآن اور اس کے نزول اور دنیا کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے اصحاب قحب کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد نبی مرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے اور دنیا کی حقیقت آخرت کا منظر قصہ تخلیق آدم مشرقین کو چلیں گے سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں پھر قصہ خزر اور موسیٰ ہے قصہ زلقرنین ہے اور اختتام پر انسانوں کو ہدایت کی گئی ہے اس میں چار قصے بنیادی طور پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہدایات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں اصحاب قحب کا قصہ قصہ موسیٰ زلقرنین اور دو آدمیوں کا واقعہ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر ایمان غلق بالغیق کو مضبوط کیا گیا ہے اور میٹیریلسٹک اپروچ کی بیغپنی کی گئی ہے اس صورت کو جمعے کے روز تلاوت کرنے کی تاقید کی گئی ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو ان کو نور عطا کیا جاتا ہے اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ سکینت کا نزول ہوتا ہے اور فتنہ دجال سے نجات جو ہے وہ ملتی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کی شخص سورہ قحف کی تلاوت کرے گا اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے اور قابے کے درمیان احاطہ کرے گا اور اسی طرح کی احادیث جو ہے وہ جمعے کے دن کے بارے میں بھی ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر لیا گیا یہ مسیح دجال کون ہے یہ بہت سخت فتنہ ہے جو آخری وقت میں نمودار ہوگا ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو اس سے خبردار کیا ہے یہ بہت تباہی پھیلائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کے حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا دجال کا قصہ دجال کا واقعہ دجال کا تذکرہ سورہ قحف میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا تو پھر ہم اگر فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں اور اس سورت کا فتنہ دجال سے تعلق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا گہرہ مطالعہ کرنا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کے نزدیک دس نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک دجال کا فتنہ بھی ہے اور یاجوج ماجوج کا بھی نکلنے کا واقعہ ہے جس کا تذکرہ بھی اس سورت کے اندر آئے گا آغاز سورت کا ہو رہا ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی بات جو ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی کہ کتاب میں کوئی تیڑ نہیں ہے یہ سیدھی کتاب ہے اور یہ سیدھی ہے اور سیدھا سیدھا خبردار کرنا چاہتی اس سخت آفت سے جو معاملہ تمہیں درپیش آئے گا وہ سخت آفت آخرت بھی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی جو آفات ہیں ان کا جو ہے وہ مفسرین نے کہا ہے کہ ان کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمنان دلایا گیا ہے کہ جو دعوت کی جس کیفیت کے اندر وہ موجود تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص بچ نہ پائے کہ وہ جو اس ہدایت کی اوپر ایمان نہ لے آیا ہو تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ٹالیں گے اس غم کے اندر کے لوگ اس دعوت کی اوپر ایمان نہیں لاتے تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا جو اس سٹیٹس وہ بتایا گیا کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے سورت کے آیت نمبر سات کہ دنیا کی زینت و آرائش ہم نے کس لیے بنائی ہے یہ جو ہے وہ خوبصورت وادیاں یہ چرن پرن یہ پہاڑ یہ دریہ یہ ترہ ترہ کی سینریز لوگ یہ کس لیے بنائے اس لیے نہیں کہ لوگ آپ جو ہے اس کے اندر بہک جائیں اس کے اندر خسل جائیں نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ کی آزمائش مطلوب ہے انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون بہترین عمل ان تمام چیزوں کے درمیان سے کرے گا انتحان کے درمیان سے اور اس کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں اور پھر بتایا گیا اصحاب قحف کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور فرمایا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہوگے وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ واقعی وظاہر تو لگتا ہے کہ بڑی عجیب نشانییں لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات کا ظہور کروا دے یہ رکوع نمبر دو اور تین میں پورا واقعہ اصحاب قحف موجود ہے یہ واقعہ کیا ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ یہ چند موجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی تھی اور پھر یہ کفر کے خلاف کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اتمنان تاریح کیا جب وہ کھڑے ہو گئے قاموں اور چیلنج کیا انہوں نے تاغوت کو کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور کہا کہ فلا غار کے اندر چل کے رہتے ہیں ورنہ تو یہ لوگ ہمارے درپے ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ پر کے بھروسے کے اوپر نکلے اس وقت یہ پوری بات ممکن تھی کہ ان کو قتل کروا دیا جاتا ان کو شہید کروا دیا جاتا جب وہ اپنے تاغوت یعنی اپنے زمانے کے تاغوت کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے چیلنج کیا تھا اس کو لیکن اللہ کے بھروسے پر وہ کھڑے ہوئے اور اسی سے انہوں نے دعا کی کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت اتار دیجئے اور ہمارے معاملات کو بلکل ٹھیک کر دیجئے ہماری چیزوں کو بلکل ٹھیک کر دیجئے اگر ہم سے کوئی بلتی اور کتاہی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہمارے لیے ٹھیک کر دیجئے پھر وہ وہاں گئے غار میں اور سالہ سال کے لیے ان کو اللہ تعالی نے مین دے دی اور پھر بہت عرصے کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اس غار کا پورا منظر بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے انہی رکوعات کے اندر کہ نہ تو اس میں روشنی داخل ہوتی تھی اور اس کے باہر ان کا کتاہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ نظارہ اگر کوئی وہاں پر جھاک کر دیکھ لیتا تم اگر وہاں پر جھاک کر دیکھ لیتے تو تم دہشت سے الٹے پاؤں واپس ہو جاتے ان کو کروٹے بھی دلوائی گئیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ سو رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک عرصے تک جو ہے وہاں پر موجود رہے پھر جس طرح ہم نے عجیب کرشمے تک اتنے لمبے عرصے تک ان کو مین دی اسی طریقے سے ہم نے عجیب کرشمے سے ان کو اٹھا لیا وہ اپنی سونی کی مدد کا اندازہ نہ کر سکے وہ سمجھے ایک دن یا اس سے کچھ کم ہم جو ہے وہ سوتے رہے ہوں گے پھر وہ کہے اور اپنے دعیونوں نے بڑی اشیاری سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل شہر کو ہمارے حال کے اوپر جو ہے خبر ہو جائے لیکن اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ہم مطلع کر دیں گے آخر کار یہ سارے لوگ ان کے پیچھے آئے اور یہاں پر ان کو دوبارہ موت آگئی اس وقت جب اصل میں حقیقت میں بات کرنے کی چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے تھے اتنے لمبے عرصے کے لیے نین دی اور دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا تو یقینی طور پر وہ جو عقیدہ آخرت جس کے بارے میں اس زمانے میں بڑے شکوک اور شبھات پیدا ہو گئے تھے اس کو سمجھنا تو بہت آسان ہو جانا چاہیے تھا ان کی ساری گفتو کا مرکز اور محور یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا کہ جب یہ الٹی سوچ جو ہے سوچتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کی اوپر غور و فکر کرتے انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا چاہیے کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر دیوار بنا دو لیکن جو ان کے معاملات کے اوپر غالب تھے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عبادتگاہ بننی چاہیے اللہ رب العزت نے آخر میں کہا ہے کہ تم ان کی تعداد کے اوپر جو ہے وہ جھگڑنا نہیں کچھ کہیں گے کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا تو یہ سب اپنے ذہن سے بات کرتے ہیں کسی کو حقیقت کا عرم نہیں ہے اور کچھ دوسرے ہیں جو کہیں گے کہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے لیکن ایک ہدایت کر دی کہ تم اس معاملے میں سرسری باتوں کو چھوڑ کر اس واقعے سے جو سبق لینا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دو اور اسی طرح وہ کتنی مدت تک غار میں سوتے رہے یہ بھی تمہارے ٹھیک ہے کہ ایک معاملہ ہوگا کہ کچھ تین سو یا تین سو نو سال اللہ رب العزت نے بتایا کہ کہا کہ حقیقت میں یہ اصلی چیز نہیں ہے اصلی چیز یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر تمہارے لیے سبق کیا ہے درس نصیحت کیا ہے تو اس معاملے کے اندر جو چیزیں جو اللہ رب العزت نے موائز و عبر ہمیں بتایا یا اس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے روزانہ اللہ رب العزت کے بے پناہ مظاہر جو ہے ان کا ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن ہم اس کو ایک نارمل چیز سمجھ کر نظرانداز کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے موجزات کا یا بہت ساری کھلی نشانیوں کا معذرت کے طرح کھلی نشانیوں کا ہماری آنکھ روزانہ مشاہدہ کرتی ہے لیکن ہم اس کو زیادہ ہاتھ ہے وہ بنترہ نہیں دیتے کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری آنکھ اس کی عادی ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جس پانون کو ہم عادت جاریت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہمارے لیے ظہور پذیر نہ کرواتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے مو موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے یعنی اصابقہ بظاہر تو وہ چند چھے یا ساتھ لوگ تھے انہوں نے مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں اللہ پر ہونا چاہیے لیکن مومنانہ فراست کا تقاضی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے طور پر اس کو بہترین طریقے سے کرے یعنی جب وہ گئے انہوں نے کہا کہ اہل شہر کو ہمارے حال سے جو ہے وہ مطلع نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشاہ کچھ اور تھا انہوں نے ان کے اوپر ان کا حال مطلع کر دیا پھر یہ کہ حق پرستی کے رستے میں بظاہر کوئی نجات نظر نہ آتی ہو تب بھی اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھانے یعنی بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے بظاہر آپ کے سامنے راہیں جو ہے مزدود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھا لینا چاہیے اور اللہ کی راہ کے اندر بڑھ جانا چاہیے اور پھر بنی نو انسان کے تمام اگری پشلی نسلوں کو اٹھا دینا اللہ کے لیے مشکل نہ ہوگا جب یہ تین سو سال یا تین سو نو سال سوتے رائے اور اس کے بعد اٹھا دیا تمہیں دکھا دیا تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ عدل پشلی تمام انسانیت کو اللہ رب العزت آخرت والے دن اٹھا دیں گے تو یہ جو سمجھ بھیجئے کہ اس کے اندر موائز و عبرت ہے اس واقعے کے اندر رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت ارشاد فرمانے ہیں کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہے کہ یہ کام کل کرلوں گا سوائے اس کے کہ اللہ چاہیں اور پھر تین اہم ہدایات اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں دے رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے بلا کم و قاس اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کے دائی بن کر اٹھیں اور لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچا دیں پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لو ان لوگوں کی اجتماعیت کے اندر جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں یعنی نیک اجتماعیت کو اختیار کرو اور بری اجتماعیت سے اپنا مو پھیل لو ایسے لوگوں کے اتباع مت کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور ان کا کام جو ہے وہ افراد اور تفریض کے اوپر مبنی ہے اور پھر کہہ دو کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے یعنی جو حق ہے اس کو بلا کا مقاس لوگوں تک پہنچا دو گویا کہ حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ شہادت حق کا کام تم لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دو اور پھر بتا دو کہ جو ایمان لائے گا وہ اس کے اپنے لئے بہتر ہوگا اور جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لائیں وہ ایمان لائیں اور جو کفر کے رویے کے اوپر ڈٹے رہیں گے وہ ان کے اپنے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالی آخرت کے اندر ایسے لوگوں کو جو کفر کریں گے سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائے گا پھر رکوع نمبر پانچ میں دو لوگوں کا واقعہ ہے جس میں سے ایک کو اللہ تعالی نے مال و دولت کی فرامانی بھی تھی اس کے باغ کا بہترین نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں کھجوروں کی بار تھی اور انگور کے جو ہے وہ باغ اس کے اندر تھے اس میں اللہ تعالی نے نہریں جو ہے وہ بہائی میں تھی تو یہ بڑا زبردف باغ تھا لیکن یہ باغ اس کو حاصل کر کے شخص جو ہے وہ اپنے حق میں مغرور ہو گیا ظالم ہو گیا اپنے حق میں اور جب وہ اس میں داخل ہوا باغ کے اندر تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت میری کبھی ختم ہونے والی ہے یہ باغ کبھی ختم ہونے والا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آخرت بھی آنے والی دولت کو پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا اور کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی اور آخرت بھی نہیں آنی اور اگر آئے گی بھی آخرت تو وہاں پر بھی مجھے ایسا ہی حصہ ملے گا تو اس نے بڑائی کے ساتھ آخرت کا بھی انکار کر دی اس کے ہمسائی نے اس کو نصیحت کی اس کے دوست نے کہا کہ یہ تو طرز عمل تمہارا کفر کے اوپر جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے تو کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے کہتے کہ ماشاءاللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے لیکن ہوا یہ کہ اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ قبر کیا اپنے اوپر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ باغ جو ہے وہ تحس نحس کر دیا اور وہ کفے افسوس ملتا رہ گیا آخر میں اس نے کہا کہ اب میں شرک سے باز آیا یعنی وہ شرک جو میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز ملنے والی تھی اس کو میں نے اپنی دین سمجھنا شروع کر دیا تو اس شرک سے اب میں باز آیا اور میں اللہ رب العزت کی اوپر ایمان اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد رکوع نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ دوبارہ کہ ہمارا امتحان ہے اس کے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات یہ مال اور دولت یہ تو دنیا کی زینت ہے جو آیت نمبر ساتھ میں کہا کہ ہم نے ہم نے یہ سب کچھ تو بنایا ہے تمہاری آزمائش کے لیے تو یہ یہی پر رہ جانے والا ہے تمہارے نیک عمال تمہارے ساتھ جائیں گے اللہ وعدہو ہی سبزے اور خشکی کا مالک ہے جو مال آج اس نے دیا ہے کل وہ صفر بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں دنیاوی آرائشوں کے بجائے کل کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کا منظر اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہے چل رہے ہوں گے اور زمین جو ہے وہ برانہ ہو جائے گی اور پھر تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور پھر ہم کہیں گے کہ لو آ جائے نا تم ہمارے پاس تم بڑا سمجھتے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ملقات نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور پھر عمال نامہ پیش کیا جائے گا تو مجرمین اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا کام ہمارا نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ ہو اور وہ اس دن بہت ہاہا کار کر رہے ہوں گے روکو نمبر سات میں اللہ رب العزت پھر حضرت آدم کی تخلیق کا اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل جنوں میں سے تھا وہ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو اس میں انکار کی حمد نہیں تھی اور پھر سرکش لوگوں کو یہ تنبیل کی گئی ہے کہ وہ اس ہی شیطان کو اپنا سرپرز بنا رہے ہیں جو ان کا کھلا دشمن ہے اب یہ سرپرز کس طرح بنایا جاتا ہے شیطان کو ہم نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہوں سوائے اللہ ماشاءاللہ بہت ہی نگلیجبل قسم کے لوگ ہوں گے دنیا میں جو عملا شیطان کی اتباہ کرتے ہوں گے عبادت کرتے ہوں گے لیکن درحقیقت جو شیطان کے کام ہیں جو شیطان کے بہلانے پسلانے کے اوپر جو ہے وہ خود بہل جانا اور فسل جانا ہے دراصل وہ شیطان کو ایسے لوگ اپنے سرپرز بنا رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جن کو یہ کفار اپنے معبود بنا رہے ہیں ان معبودوں کو میں نے اپنی تخلیق میں شریک نہیں کیا تھا اس دنیا کی تخلیق کے اندر اور پھر قیامت والے دن کا تذکرہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کو پکاریں گے مگر وہ ان کے پاس نہیں آئیں گے اور پھر قیامت والے دن ہم ہلاکت کا ایک ہی گڑھا ان کے لئے مشترک کر دیں گے یعنی وہ اور ان کے معبود وہ سب ان کے لئے ہلاکت کا ایک ہی گڑھا ہوگا اور وہ اس کے اندر گر جائیں گے اور آگ کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں ان کو گرنا ہے اور ان کے لئے کوئی راہ فرار نہیں ہے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ترہ ترہ سے سمجھایا اس کتاب کے اندر لیکن وہ بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ جب انسان کو سمجھایا جاتا ہے اور اپنی ہڈھرمی کے اوپر ہر دلیل کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے اور آخر کار جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تب بھی وہ اپنی ہڈھرمی کے اوپر قائم رہتا ہے اور پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو کس چیز نے روکا تھا کہ جب ان کے پاس ہدایت آگئی تھی تو وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے اور استغفار کرتے لیکن وہ کیونکہ اپنے ہڈھرمی اکاؤن کا رویہ تھا لہٰذا وہ اس کے اوپر اڑے رہے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تو خوشخبریاں دینا ہے عذاب سے ڈرانے کے لیے میں ان رسولوں کو بھیجتا ہوں اور یہ کافر ہیں کہ جو ان سے اٹھا عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ رسول تو تمہارے پاس عذاب کو ملتوی عذاب کو ٹالنے کے لیے آئے ہیں تم اٹھا ان سے کہتے ہو کہ عذاب لے کر آ جاؤ یہ کیسی بودی بات ہے جو تم کرتے ہو تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے دیکھو اب بھی تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف وہ تمہیں معاف کر دے گا وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا تم جو اپنی کم اقلی کے باعث عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو تمہارا رب تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا اور تمہاری ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تم کوئی غلطی کرو تو وہ غلطی کے فوراں بعد تمہیں سزا دے دے بلکہ تمہیں وہ محلت دیتا ہے ہاں اگر تم عذاب کے نمونے اس وجہ سے دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی تم اپنے اتمنان قلب کے لیے اور اس کے بعد ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے تو یہ نمونیں موجود ہیں تمہارے اٹھ گرد کی بستیوں کے اندر تم چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے ان کا جو لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے درمیان موجود ہیں ان کو چل پھر کر دیکھ لو اس کے بعد رکوع نمبر دس اور نو اور دس کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ خضر اور موسیٰ کی تفصیل بیان کی ہے حضرت موسیٰ اپنے خادم کے ساتھ جن کا نام نہیں ہے قرآن کے اندر نہیں بیان ہوا لیکن وہ جوشہ بن نون تھے ان کے ساتھ حضرت موسیٰ انہوں نے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کے دو دریاؤں کے سنگم کے اوپر نہ پہنچ جائیں اور ایک نشانی ہوگی جس سے ہمیں پتا چل جائے گا وہ دونوں چلتے رہے اور پھر آخر کار حضرت موسیٰ تھک کر بیٹھے انہوں نے کہا آج کے سفر نے تو بڑا تھکا دیا لاؤ ہماری مشلی ہمارے ناشتے کے طور پہ تو جو ان کے ساتھ ہی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس مقام کے اوپر کس طرح یہ مشلی عجیب طریقے سے نکل کر جو ہے وہ دریہ کے اندر چلی گئی حضرت موسیٰ نے کہا اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی تو آؤ چلو وہاں پر چلتے ہیں وہ وہاں گئے تو ان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کروائی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کی بھی تھی اور اپنے علم سے نوازہ تھا یہ حضرت خزر علیہ السلام تھے جو احادیث کے اندر اس کا بیان ہے اس صورت کے اندر ان کا نام یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں گا حضرت خزر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور آپ کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سبر نہیں کر سکتے یاد رکھئے کہ سبر نہ کرنا حضرت موسیٰ کا یہ تشریح احکام کے اوپر نہیں بلکہ تقوینی احکام کے اوپر تھا یعنی وہ چیزیں جو کہ عالم وجود کے لحاظ سے عالم ازباب کے لحاظ کے سامنے موجود ہوتی ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس معاملے کے اندر نہیں تھا بلکہ وہ چیزیں جو تقوینی ہے جو اللہ رب العزت ظہور پذیر کروانا چاہتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں تھا تو تین واقعات جب وہ حضرت خضر کے ساتھ موجود تھے تین واقعات پیش آئے پہلا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کشتی کے اندر چھید کر دیا دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکا ملا اس کو قتل کر دیا اور دیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بستی میں گئے پہلے انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں نے انکار کیا پھر انہوں نے دیکھا ایک دیوار ہے اس کو انہوں نے مضبوط کر دیا رینوویٹ کر دیا تو تینوں مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا تو ہر مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے تو آخر میں تیسری مرتبہ جب یہی کام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ فراق کا وقت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان واقعات کے اندر کیا حکمت تھی جو واقعات آپ نے دیکھے پہلا واقعہ تھا کشتی کا کہ اس کے اندر میں نے سراخ کر دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے جو غصب کر لیتا ہے کشتیاں اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اگر کشتی غصب ہو گئی تو یہ ان کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوگی دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جو لڑکا تھا اس کو میں نے قتل کیا مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اپنے باپ اور ماں کے حق میں وہ سرکش ثابت ہوگا تو اللہ تعالیٰ بائید نہیں ہے کہ اس کے نعم البدل کے طور پر ایک دوسرا دوسری اولاد دوسرا بیٹا ان کے والدین کو جو ہے وہ عطا کرے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو دیوار آپ نے دیکھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی ان کا باپ ایک بہت صالح آدمی تھا میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ خزانہ دفن ہے بائید نہیں کہ اگر وہ دیوار ٹوٹی آتی تو وہ خزانہ ان کے مقترد سے باہر نکل جاتا تو میں نے دیوار مضبوط کر دی کہ جب وہ یتیم بچے بلوغت کو پہنچیں گے تو وہ اپنا حصہ اس سے لے لیں گے بظاہر بہت غلط کام نظر آ رہا تھا کہ بہت غلط کام کی ہیں لیکن جب ان کی حکمتوں کو جانا حضرت نوسر علیہ السلام نے اور ہم تک پہنچیں تو ہمیں پتا چلا کہ بظاہر جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ رب العزت کی اس تک ہر آنکھ نہیں پہنچ سکتی تو یہ وہی بات ہے کہ ہماری آنکھ تو وہ دیکھتی ہے کہ جو میٹیریلزٹک طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے مادہ پرستانہ طور پر یا مادی طور پر ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ ہماری آنکھ بظاہر پوری طور پر نہیں دیکھ پاتی تو اس کے اندر یہ سبق بڑا زبردست طریقے سے پنہا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ اپنا مادہ پرستانہ جو رویہ ہے اس کو چھوڑ کر ایمان بالغیب کو مضبوط کرو ایمان بالغیب کا اپنے اندر جائے وہ مادہ اس کو مضبوط کرو حضرت صدر نے یہ افعال کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے براہ راست جو ہے وہ یہ احکامات بھیے تھے ہر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ کوئی فلانہ براکہ ہے کہ وہ بعد میں کوئی غلط کام کر سکتا ہے تو ہر انسان یہ سوچے کہ جس طرح حضرت خضر نے یہ کام کر دیا تھا تو میں بھی کر دوں تو یہ جائز نہیں ہے یہ تشریح احکام نہیں تھے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدیت کیا رہے احکام تھے اس کے بعد واقعہ ذلقرنین ہے رقوع نمبر گیارہ میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ ہم نے اس کو اقتدار بخشا تھا اور ہر قسم کے ازباب اس کو عطا کیے تھے اس کی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی اس جگہ کے جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا ایک کالے پانی کے اندر وہاں ان کو حضر القرنین کو اللہ تعالیٰ نے مقدرت عطا فرمائی اس بستی کے اوپر اور کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جو دل چاہے کرو ان لوگوں کے ساتھ انہیں کہا کہ جو اللہ کی طرف پلٹے گا تو وہ اس کو میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی میری طرف سے لیکن جو اللہ کا سرکش ہوگا باغی ہوگا اس کو میں یہاں پر بھی سزا دوں گا اور پھر جب وہ آپ کی طرف پلٹے گا تو وہاں سے بھی سزا پائے گا دوسری مہم مشرق کی طرف تھی ایک ایسی قوم تھی جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا ان کے لئے کوئی آڑ نہیں تھی تو دوسری مہم جو ہے ذلقرنین کی اس کا تذکرہ ہے مشرق کی جانب اور پھر تیسری ایک مہم ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی آبادی کے لئے تھی اس ایسی آبادی کے درمیان تھی کہ جس کی بولی بڑی مشکل صحیح سمجھ میں آتی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ہم کوئی ٹیکس دیں کوئی ہم آپ کو جو ہے وہ پیسہ دیں اس بات کا کہ ہمارے اور یاجوج ماجود کے درمیان میں کوئی دیوار قاہم کرنے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے لئے جو کچھ اللہ رب العصد مجھے دیا ہے وہی میرے لئے کافی ہے ہاں تم لوگ میری مدد کرو اور میں جو دیوار بناو تو سیسا پلائی جو آموہ ہے اور سیسا ہے اس سے جو ہے وہ اس دیوار کو جو ہے مضبوط کرو یہ مجھے تم سے جو ہے وہ مطلوب ہے تو اس کے بعد جب وہ زبردست قسم کی دیوار تیار ہو گئی تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی بڑائی نہیں بیان کی کہ دیکھو میں نے کتنی زبردست جو ہے وہ دیوار آئین کی اب تمہارے لئے بڑا جو ہے وہ سیف ہو جائے گا معاملہ بلکہ اس کے بعد اپنے رب پر اعتماد کیا کہ دیکھو جب تک رب کا حکم ہوگا اس وقت تک یہ دیوار آئین رہے گی اور اس کے بعد جب یہ رب کے حکم کے تحت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اس میں جو ہے درس نصیحت ان لوگوں کے لیے ان مکہ والے کفار مشرقین کے لیے بھی کہ جو اپنی ذراسی سرداری کے اوپر جو ہے وہ اپنے ترے اور جو ہے وہ تم تراخ کے اندر جو ہے وہ پڑ گئے تھے کہ یہ سرداری ہمارے پاس سے تم لوگ تو بہت ہی مفلس قسم کے لوگ ہو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا بندہ ذلقرنین جو جس کو ہم نے اتنی زبردست اقتدار بخشا تھا اس نے ان سب کے باوجود بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے اوپر اعتماد کرتا ہو لیکن وہ اعتماد اپنے رب کے اوپر اللہ رب العزت کے اوپر کرتا تھا تو یہ رویہ ہوتا ہے اہل ایمان کا یہ رویہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو جنٹل لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا جو لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں آخری روکو کے اندر اللہ رب العزت پہلے تو شرک کا اپتال کر رہے ہیں اور پھر ایک خود امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ رب العزت اشارت فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں سب سے زیادہ ناکام ترین لوگ کون ہیں وہ لوگ کہ جو زندگی پر تو سمجھتے رہے کہ ہم بہت زبردست ہمارا کامیاب ترین لوگ ہیں لیکن ان کی زندگی کی ساری دوڑ دھوک ناکام ہو گئی یہ ہیں سب سے زیادہ ناکام ترین لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں ہم کارپرٹ کلچر کے اندر بڑے ہم ٹاپ منیجمنٹ کے اندر پہنچ گئے ہمارا بزنس تھا تو وہ بڑا ہی جو ہے فلرش کر رہا ہے تو کبھی کبھار ذہن میں یہ غمان آتا ہے کہ ایسے لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں ہمارے محرات کے مطابق جو ناکام ہوا وہ سب سے ناکام ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نعمتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ ختم ہو جائیں گے اور دوسری جگہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں کہ یہ درخت اگر جو ہے وہ قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنا اور زیادہ جو ہے وہ سمندر کی سیاہی آپ لے لیجئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان پورا نہیں ہو سکتا آخر میں اللہ رب العزت نے سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا ہے اور بتایا ہے کہ جو افراد اپنے رب کے ملاقات کے امیدوار ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ عمل سالح کریں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں جزاک اللہ خیر ٹائم تھوڑا سے زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ قحف کے اندر ہمارے لیے جو ماہ حاصل ہے اس کا جو حاصل مطالعہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے آخر دعوانان الحمدللہ